بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس ماہ مبارک کا ہم مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے اور ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اپنے عمال پر غور کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنت سے دور کتنی بسر ہو رہی ہے پھر کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہر عمل ہر قدم ہمارا سنت نبویہ کے مطابق ہو جب حالات بگڑے ہوئے ہو دین پر چلنا مشکل ہو سنتوں پر عمل پیدا ہونا اور سنتوں کا دامن تھامنا مشکل ہو ان حالات میں دین پر چلنا اور سنتوں کو اپنانا بڑے عجر و ثواب کا حامل ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا انہم ورائیکم ایام صبر تمہارے بعد جو آنے والے دن ہیں جو حالات ہیں جو زمانہ ہیں وہ بڑا مشکل زمانہ ہے اور بڑی آزمائش کا زمانہ ہے ان حالات میں اور اس زمانے میں دین پر چلنا اور سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ ہتھیلی میں آگ یا انگارہ پکڑنے کی طرح ہے ان حالات میں اگر کوئی دین کے مطابق چلتا ہے سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کو پچاس لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عدر و خمسین منہم اس زمانے کے پچاس لوگوں کے عمل کے برابر اس کے ایک عمل کا ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا میرے صحابہ نہیں عدر و خمسین منہم تمہیں یعنی صحابہ میں پچاس لوگ عمل کریں اس کے ایک عمل کا ثواب تمہیں سے پچاس لوگوں کے برابر ثواب ملے گا یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اتنا زیادہ ثواب صحابہ والے پچاس عمل کا ثواب ملے گا نبی علیہ السلام کی دوسری روایت میں ہے ہم اللہ دین یحیون سنتی یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ اور لوگوں کو میری سنتیں سکھائیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی تحقیق ادا کریں گے ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں جزاکم اللہ خیرہ موسیقا